صحابہ کی صیرت میں پرانے کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ان کے پرانے پن کے کیا قصہ ہیں کہ صحابہ کے پرانے ہونے کی کیا قصہ ہیں پرانہ ہونا اس کو نہیں کہتے کہ مجھے تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی اللہ تعالیٰ پرانے پن کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کام میں اس کا پرانہ ہونا اس نے اسے اللہ تک اللہ کی کتنا قریب کیا اور اس کے پرانے پنے اس کے اندر صفات قبولیت کتنی پیدا کی پرانی چیز خرید دی جاتی ہے مہنگی ملتی ہے پرانی چیز مہنگی ملتی ہے پرانی چیز اچھی سمجھ جاتی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کے پرانے بنگا کیا مطلب ہے نائے صحابہ اور پرانے صحابہ ان کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے میری بات بہت دھیان جو سننی پڑھے گی سب کو کہ محادرین اولین جنہوں نے ایمال آنے میں سبقت کی ہے حجرت میں سبقت کی ہے کہ یہ پرانے نائے لوگوں کی تربیت کا نائے لوگوں کی تعلیم کا نائے لوگوں کی استقامت کا ذریعہ بنے ہیں پرانہ اس کو کہتے ہیں جو نائے لوگوں کی تعلیم کا نائے لوگوں کی ہدایت کا نائے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہو وہ پرانہ ہے تو پرانوں کے انجہان ہوتے ہیں ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے انجہان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پرانوں کے یہ پرانے ہیں یہ بہت سچے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ وعدے کے پکے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ جو عہد کریں گے اس کو پڑا کر دیں گے جینا پرانا ہوگا جینا سچا ہوگا صدیق اکبر سب سے پکے سچائی میں سب سے پکے ہیں صدیق اکبر کیونکہ انہوں نے دو اعتماد سے تصدیق کی ہے ایک آپ کی نبوت کی تصدیق اور ایک آپ کی خبروں کی تصدیق اور آگے جو دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں تصدیق یہ نہیں جہاں موقع سچ کا وہاں سچ جہاں موقع چھوٹ کا وہاں جھوٹ یہ نہیں یہ تین لائنوں میں سچے آپ پر اعمال لانے میں آپ کی خبروں میں اور آپ کے دین کے آنے والے تقاضوں میں کہ مال کے خدس کرنے میں بھی صدیق مال کے خدس کرنے میں بھی صدیق اور آپ کی بات اور آپ کی خبر کا یقین کرنے میں بھی صدیق اور وعدہ پرانے میں بھی صدیق اس کو کہتے ہیں پرانا تو اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں سننا بادیان سے کہ اللہ تعالیٰ پرانوں کا امتحان لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانوں کا امتحان لیا مال آیا حنین میں بہت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت آئے تھا غصار مال غنیمت دیا نائے لوگوں کو قرآنوں کو کچھ نہیں دیا انصار کو کچھ نہیں دیا انصار کو کچھ نہیں دیا ایک روایت میں ہے ایک دنہ بھی انصار کو نہیں دیا نائے لوگوں کو مال دیا مہاجرین کو مال دیا مکہ والوں کو مال دیا انصار کو کچھ نہیں دیا یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسار یہ پرانے ہیں اگر نئے لوگوں کو مال ملے اور نئے لوگوں کو عوضے ملے اور نئے لوگوں کو موٹ اور مویشی ملے تو پرانی کیا کہتے ہیں سنو تو انسار میں سے کسی پرانے میں نہیں کہا نائے آدمی نے کہا کہ اس مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا نائے آدمی نے کہا کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا تو انسان نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی نای آدمی نے یہ بات کہی ہے کیونکہ پرانے آدمی کے اندر اخلاص کہ وہ مہنے اللہ کے لئے کریں گے کسی مال کے لئے کسی عہدے کے لئے کسی شہرت کے لئے اس کے لئے نہیں کریں گے یہ میں کہنے جاتا ہوں کہ پرانہ کیا مطلب ہے جو نئے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سارا مال اپنوں کو دیا ہمیں نہیں دیا کیونکہ آپ نے سارا مال مکہ واروں کو دیا بعض مشرقین کو آپ نے سو سو ہوت دیے ایک اکی آدمی کو انسار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا ایک چوندی میں نہیں دی یہ ان کیا تھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ان کا تعلق مال سے عرقے سے آگے بڑھنے سے شہرت سے تعلق ہوتا ہے یا ان کا تعلق وہ مال کھپانے سے نبی کی اداعت سے اور اس کام سے ان کے دل سے مال کی محبت کتنے نکلی ان جہاں نے کہ ان کے دل سے مال کی محبت کتنے نکلی یہ دیکھنا چاہتے تھے تو نئے لوگوں نے کہا یہ کہ ہمیں مال نہیں دیا ہمیں آگے نہیں بڑھایا ہمیں نہیں پوچھا حضرت فرماتے تھے اس کام مخلص وہ ہے جو اپنے پوچھے جانے کا منتظر نہ ہو کہ مجھے کوئی پوچھے اور اس کام مخلص وہ ہے جو کسی کے سہارے سے آگے نہ جاوے اس کام میں آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں ہجرت اور نسرت جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اوڑنے کے لئے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں بس فضا میں کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا نہیں جاتا کہ گر رہا اس کو سنبھالو اسے اوڑا نہیں جا رہا ہے ہر پرندہ اپنے پروں پر اڑتا ہے اور ہر پرندہ اپنے کوشش سے پرواز کرتا ہے آپ دیکھو فضا میں جتنی فضا میں پرندے اڑتے ہیں وہ سارے پرندے اپنی قوت سے اڑتے ہیں کسی کو کوئی سہارا نہیں جاتا انہیں سہارا دے کے چلاؤ انہیں سہارا دے کے چلاؤ کیوں سہارا دو کہ یہ سہارا دینے کی جگہ نہیں ہے یہاں تو ہر پرندے کو اپنی پڑھئیے سننے کھمیلے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ راستہ ہے کہ اس راستے میں قرآنوں کی استقامت کا امتحان ہوگا کہ پہلے امتحان یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی نبیوں کو دعوت نبیوں کو جو رکاوٹیں پیش آئیں ہیں دعوتیں پیش آئیں ہیں عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نماز پڑھیں آپ روزے رکھیں آپ زکاہت دیں آپ چلاوت کریں آپ عبادت کریں ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ساری دعوت پر ہے لڑائی ساری دعوت پر ہے بعض امتحان لڑائی نہیں ہے کہ آپ دعوت نہ دیں کہ نبیوں کے لائن کی جو عزیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں نبیوں کے لائن کی استقامت ہے وہ دعوت میں دیکھی جاوے گی کہ یہ دعوت پر کتنا قائم ہے کیونکہ دعوت میں رکاوٹ آ رہے گی دعوت میں رکاوٹ آ رہے گی کہ استقامت دیکھی جاوے گی پہلے دعوت میں کہ ان کو آمال جعوت پر کتنی استفامت ہے کہ امجحان یہ ہوگا کہ یہ اس کام میں آنوائی رکاوٹ کے وجہ سے کام کچھ ہوڑتے تو نہیں اس لئے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اچھے شہر نے بلایا اور چجا بڑے محسین بہت خیال کرنے والے اور بلا کر یہ کہا کہ اے بھتیجے میں نے ہمیشہ دواری بات مانی ہے آج تو میری بات مان لو کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو ہاں تم دعوت دینا چھوڑ دو بس میری تم سے ایک میری تم سے یہ ایک درخواست ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو آپ سمجھ گئے کہ آپ کے اچھے شہر آپ کا ساتھ اس کام میں نہیں دیں گے کہ آپ کے اچھے شہر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دائی کے سہارے چھوڑواتا ہے اس کو اکیرہ کرنے کے لئے پھر اکیرہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمانی ذات پر کتنا اعتماد ہے آیا یہ کام کسی کے سہارے سے کر رہا تھا یا اپنی بصیرت سے کر رہا تھا تم جو وہاں سے نکل ہو گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے تم چیزیں لگو گئے تو ہم بھی لگا لیں گے تم چیزیں لگو گئے تو ہم بھی دے دیں گے تم چار مئنے لگا ہوئے تو ہم بھی لگا لیں گے یہ کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک کو خود بصیرت کام پر اس لئے فرمایا لا تکنو امعاتن کہ امعانہ بنو کہ امعہ یہ کہ اگر لوگ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہوں گے ان کے ساتھ اور اگر لوگ باطل پر ہوں گے تو ہم بھی باطل پر ہوں گے ہم دوہی ست کے ساتھ ہیں اکثریت کے ساتھ چلنے والے وہ راستے پر نہیں ہوتے وہ موقع محل لیکھتے ہیں کب کس کے ساتھ رہنا ہے کب کیا کرنا ہے انہیں ہم کی خبر نہیں ہے کہ حق پر چلنے والا تو روشنی پر ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بصیرت پر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ساتھ کون دے گا کون نہیں دے گا تو چجا نے ساتھ چھوڑ دیا آپ کا آپ سمجھ گئے کہ چجا میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چجا کے ساتھ نہ دینے پر یہ نہیں ظاہر کیا ججابر کہ اب میرا کیا ہوگا یہ نہیں اور یہ بھی نہیں ظاہر کیا ججابر کہ اب کام کیسے ہوگا چپ چجا ساتھ نہیں دے رہے ضروری وقت نرز کر رہا جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے جن کے دلوں میں کام پر بصیرت نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کام کے کیا ہوگا فلا صاحب تو ساتھ نہیں دے رہے فلا آپ کام کے کیا ہوگا اللہ کے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنوں کو ڈالتے ہیں اس امتحان میں کہ ہم تمہیں امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے ہم تمہیں امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم حالات کی خرابی میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہاں مختلف حالات داتے ہیں قرض کے حالات آپ پر آئے جلت کے حالات آپ پر آئے ہاں انبیاء پر رحمت کے حالات عیسیٰ علیہ السلام پر آئے جیل کے حالات بھی آئے حالات ہیں سخت سارا ملک خلاف ہے لیکن ہم نے کام سے کام ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کام کے لئے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کا حل یہی کام ہے یہ نہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوئے تو کام کریں گے کہ حالات کے ٹھیک ہونے کے منتظر تو منافق رہتے تھے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں منافقین انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا کہ جب حالات ٹھیک ہونے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے